اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹیٹھاپ سمارٹیز ٹراما سیریل دھوکہ کامران جو کہ دوبارہ حادی کے گھر جا چکا تھا ہنگامہ کر چکا تھا اس لیے حادی اب کائنات کے گھر آتا ہے اس کی ماں سے بھی ملتا ہے اور سب کچھ بتاتا ہے جس پر کائنات کو بہت غصایا تو بھائی سے کہنے لگی کیا چاہتے ہیں آپ میں اپنا گھر سنبھالوں بیٹی دیکھوں یا آپ کے گھنڈا گھر دی دیکھوں جو دن بہ دن بھرتی ہی جا رہی ہے اب کیوں نہیں ہماری جان چھوڑ دیتے کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے کیوں نہیں یہ مان لیتے کہ مجھے احمد نے چھوڑ دیا ہے اور اب میں اکیلے ہی زندگی گزاروں گی اور میں اس زندگی میں خوش ہوں مطمین ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ لیکن کامران کو بہت غصا ہے وہ تو اب یہی چاہتا ہے کہ حادی کائنات سے شادی کریں جبکہ حادی یہ نہیں چاہتا آفیس میں بھی کائنات آئی تو حادی سے معذرت کرتی ہے لیکن حادی کو واقعی بہت غصا ہے احمد بھی جو دبائی سے آیا تو کومل کے گھر آ گیا جس پر ماں کہنے لگی بیٹا تمہیں ابھی نہیں آنا چاہیے تھا باپ بھی احمد کو دیکھ چکا تھا تو غصے سے کہنے لگا تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں پر آنے کہ تم جانتے نہیں تمہاری وجہ سے کیا کچھ سفر کر رہے ہم لوگ تو یہاں پر احمد بہت ہی آرام سے کہنے لگا ماف کیجئے گا سر لیکن یہاں پر آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی رہتی ہے جسے ملنے سے تو دنیا کا کوئی قانون مجھے روک نہیں سکتا اس سے بات کر کے ہی جاؤں گا اب احمد کومل سے ملتا ہے اس سے بات کرتا ہے لیکن کومل کو احمد پر بہت غصہ ہے کہنے لگی تم نے مجھے دھوکا دیا تو احمد کہنے لگا میں نے تمہیں کوئی دھوکا نہیں دیا تو اب کومل بتانے لگی کائنات کے ایک بیٹی بھی ہے تم نے کہا تھا تم نے اسے طلاق دے دی جبکہ پرگننسی میں تو طلاق ہوتی ہی نہیں تو تم نے مجھے دھوکا دیا نا یہاں پر احمد کہنے لگا طلاق نہیں دی تو دے دوں گا لیکن میرے دل میں صرف تم ہی بستی ہو میں تمہیں صرف اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں کائنات کو نہیں تو یہاں پر کومل کو بہت غصہ آیا باپ بھی ان کی باتیں سن رہا تھا جو کافی مطمئن ہو گیا کومل کے جواب کے بعد اس طرح احمد کو یہاں سے اکیلے ہی واپس جانا پڑتا ہے دوسری طرف وہ حادی سے بھی بات کرتی ہے تو کہنے لگی جتنی ہوشی مجھے احمد کو چھوڑنے پر ہو رہی ہے اس سے زیادہ کوفت مجھے تم سے بات کر کے ہوتی ہے اس لئے میرے سامنے مت آیا کرو یہاں پر حادی مسکرانے لگا اور کہنے لگا اتنی نفرت کرتی ہو کیا مجھ سے اتنا غصہ یہاں پر کومل کو واقعی بہت غصہ تھا اس لئے اٹھ کر چلی گئی دوسری طرف کامران کے گھر بھی احمد پہنچ جاتا ہے تو کامران کو بہت غصہ کہ میری بہن کو تم نے لٹکا کر کیوں رکھا ہے طلاق دو اور فارق کرو اپنی بیٹی یہاں سے دے کر جاؤ بیمار بچی ہے تمہاری لیکن احمد ابھی کائنات کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا اسے طلاق دینا نہیں چاہتا کیونکہ جب وہ اپنی بچی سے ملے گا تو اس کے اندر محبت شفقت بھرنے لگے گی وہ اپنی بچی سے پیار کرنے لگے گا اس لئے کائنات کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر پائے گا اب کومل نے جب اپنے باپ پر فیصلہ چھوڑا تھا تو باپ نے اگلے ہی دن احمد اور اس کے باپ کو بھلوا لیا اطلاق کے پیپرز بھی ریڈی کروا لیے اور جب احمد آیا تو اسے فورس کرنے لگے یہ پیپرز ہیں ان پر سائن کرو میری بیٹی کو آزاد کرو لیکن احمد ان پر سائن کرنا نہیں چاہتا تو باپ پریشرائز کرنے لگا تمہیں سائن ابھی کرنے ہوں گے اتنے میں کومل بیگ اٹھائے آ جاتی ہے احمد کے ساتھ جانے کو تیار ہے ہو سکتا ہے کہ کومل پریگنٹ ہو چکی ہے اس نے اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ احمد کے ساتھ واپس چلی جائے ایسے میں وہ احمد کے ساتھ چلی بھی جائے گی لیکن جا کر اپنی نرازگی کا اظہار بھی کرے گی احمد سے بات نہیں کرے گی لیکن اب احمد اس پر اپنا غصہ شو کرنے لگے گا وہ جو کائنات سے ملنے چاہے گی اس کی بیٹی کو دیکھنے چاہے گی اور معلوم کرنے چاہے گی کیا واقعی اسے طلاق ہوئی یا نہیں تو اس سب کا جب احمد کو پتا چلے گا تو اب وہ کومل کو بہت زیادہ مارے گا پیٹے گا اس پر ظلم کرے گا بیٹی کی حالت دیکھتے دیکھتے باپ سہنی پائے گا اس کی طبیعت دوبارہ سے حراب ہوگی جو دوبارہ سے اٹیک آئے گا تو اس پر وہ سنبھل نہیں پائے گا بلکہ اس زندگی سے ہی رخصت ہو جائے گا کومل کے باپ کی پہت چلد ہمیں موت دکھائی جائے گی اور اسی صدمے میں کومل کا بچہ بھی زائع ہو جائے گا اور اس کے بعد احمد اور کومل کا رشتہ بھی توٹ چائے گا موسیقا